میسیز یونس کہتی ہے کہ میرے شور میری کوئی بات نہیں سنتے صرف اپنی بہن کی بات سنتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے بہت عام خبر ہے یہ ہر چینل پر چلتی ہے کہ شور بیویوں کی سنتے نہیں ہیں کیونکہ شوروں کو پتہ ہی نہیں کہ بیویوں کا کیا مقام ہوتا ہے وہ بیویوں کا اللہ کیا مقام اس سنف نازی کی اللہ کیا کیا حیثیت ہے کہ جس کو قرآن میں بلکہ نکاح کے خطبے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام پہ یہ رشتہ مانگ کے لائے ہو یہ بیوی جو گھر میں لائے ہو اللہ کہتا ہے جو خطبہ نکاح پڑھ جاتے ہیں اس پہ پہلی آیت یہی ہے اس لئے جو علماء کو چاہیئے کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ کر کے سمجھا بھی دیا کریں گے نکاح کرنے کے ٹائم تاکہ مرد کو پتا چلے کیا لے کے جا رہا ہے یہ بکرہ منڈی سے کوئی بھیڑ بکری نہیں لے کے جا رہا یا جو قربانی کی کوئی گائے نہیں لے کے جا رہا یہ ایک ایک خاتون لے کے جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے رحمت قرار دیا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے رحمت بیٹا نعمت ہے دیکھو نعمت کا اصول یہ ہوتا ہے اس کا شکر کرو گے تو شکر کا اضافہ ہوگا اس کا نفع پہنچے گا لیکن رحمت جو تو اس کا شکر کرو نہ کرو ہر حال میں آپ کو نفعی نفع ہے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا آپ اس کا شکر نہ بھی کریں تو پھر بھی وہ آپ کو نفع پہنچاتی ہے اور آپ پر فریفتہ ہوتی ہے امہ اببہ پہ جان دیتی ہے بیٹی تو وہ بیٹی اللہ کہہ رہا ہے تساعلون ابی والارحام کہ اس کو تم اللہ کے نام پہ مانگ کے لائے ہو اور اللہ کے نام پہ تم نے اس کو اپنی حلال کر لیا اور رشتے بن گئے تمہارے تو اس لئے ایسے نالائک شوروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیوی ہوتی کیا ہے اس لئے ان کو ایڈوکیٹ ہونا چاہیے کہ بیوی کیا چیز ہے بیوی کا کیا مرتب مقام اللہ کے آئے تو جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں ہیں تو جہنم سے آڑ ہے وہ اپنے اببہ کو جہنم میں نہیں گرنے دیتی اس لئے حدیث میں فرمایا صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی تو فرمایا کہ کسی کی تین بیٹیاں ہیں اور ان کی اسے بہترین تربیت کر کے اپنے گھر کی کر دیا تو وہ تینوں بیٹیاں کل روز قیامت میں اببہ کے لئے جہنم کے سے آڑ ہو جاتی ہے جہنم میں نہیں جانے دیں گی تو کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دو بیٹیوں تو اس بیچاری کی دو ہوگی اسے تین والی فضیل تو اب حاصل نہیں ہو سکتی آفرمایا جس کی دو ہیں اس کو بھی فضیل دیتا ہے دو بیٹیوں کا اچھی تربیت کر کے اپنے گھر کی کر دیا تو بس وہ جہنم میں اب بندہ داخل نہیں ہوگا یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی اب ایک بیچارہ بیٹھا تو اس کی ایک ہی ہوگی وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹی ہو فرمایا ہاں ایک بیٹی کی بھی یہ فضیل دیتا ہے جسی ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اپنے گھر کا کر دیا تو فرمایا کہ وہ ایک بیٹی اس باپ کو اب جہنم میں نہیں گرنے دے گی یہ جب باپ کے گھر میں تو اس کا مقام یہ ہے اور پھر شور کے گھر میں بیوی بن کی آئی تو بیوی کا مقام کیا ہے وہ آنکھوں کی تھنڈک ہے بیوی آنکھوں کی تھنڈک ہے نبی خود فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو ہے میری مجھے فرمایا کہ مجھے جو ہے تین نعمتیں یہ مجھے اللہ نے محبوب کرا دی ہیں حب بے علیہ من دنیا کو مسلا سن تین چیزیں جو ہے دنیا کی تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے اللہ نے محبوب کرا دی ہیں قیامت اس کا اللہ نے ان کی محبت ڈال دی میری دل میں وہ کیا تین چیزیں ہیں فرمایا کہ پہلی چیز عطیب خوشبو دوسری اننسا اور تیسری نواز فرمایا کہ خوشبو جو ہے عورت جو ہے فرمایا کہ یہ اس کی محبت میری دل میں ڈال دی تو بحیثیر بیوی جو ہے ان کی محبت جو ہے ہماری دلوں میں تو محبوب بنا دیا اور خوشبو اور نماز نماز فرمایا کہ میری آنکھوں ہی ٹھنڈک نماز میں ہیں تو دیکھو محدثیر فرماتے ہیں کہ عورت و خوشبو کو پاس پاس ذکر کیا ہے نبی نے اس کا مطلب ہے جیسے خوشبو سے محول میں یہ ایک تعتر پیدا ہو جاتا ہے اور انسان بالکل اس کے مشام کھل جاتے ہیں ایک اچھا فضاء آنکھوں میں نور آ جاتا ہے عورت بھی اس کائنات کے لیے اسی طرح کی رانہ یہ حسن رکھتی ہے کہ کائنات اس کی وجہ سے خدا نے خوبصورت کر دی ہے جنت کے اندر ہوروں کا سمان جو ہے اس جنت کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے تو بیوی بن کے آتی تو محبوب بن جاتی ہے اور پھر اسی بیوی سے اولاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آسمانوں کی جنت اتار کے اس عورت کے قدموں کے لیچے ڈال دیتے ہیں اس نے کہا کہ ماں کے قدموں کے لیچے جنت ہے اسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب تمہاری بیویوں کے اولاد ہو جائے تو اب اس کی عزت اور مقام بڑھ جاتا ہے اب ظلم زیادتی نہ کرو کیونکہ وہ اس کی قدموں کے لیچے اللہ کی جنت اس کے قدموں کے لیچے ہے تمہاری اولاد کی جنت اس کے قدموں کے لیچے ہے اب اگر آپ نے ظلم زیادتی کیا اگنور کیا تو پھر تو بچو گے نہیں بچو گے نہیں لہٰذا اور خاص بھی یہ کرنا بہن کیوں سنتے بیوی کی نہیں سنتے تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عشتوں کو بیلنس رکھے توازن رکھیں جتنا حق بہن کا بہن اتنے حق تک رہے اتنا حق نہ لے کہ بیوی کا بھی حق جو آپ نے کھینچ لیا کہ وہ بیوی کیوں سنتا ہی نہیں ایسا آپ نے بھائی کو اپنا گولہ بنا لیا کہ وہ بہنی کیوں سنتا ایسے ہیں چپو دنیا کے اندر وہ آر وقت بہن کی سنتے رہتے ہیں ایوہ نے کھانا کیا پکانا بہن سے پوچھتے ہیں بہن کہتے ہیں آج ساکھ پکھالو بیوی سے کہتے ہیں ساکھ بناو بہن سے پوچھتے ہیں آج صبح ناشتے میں کہا کہا جیے فرائی انڈا کھالو لیکن جی جی آج فرائی انڈا بناو وہ کہتے ہیں میرا آملیٹ کو دل کر رہا ہے نہیں نہیں فرائی انڈا بناو میری بہن نے یہ کہا تو بہن تو خدای خدای فوجدار بنتی ہے لیکن اس بہن کو بھی پتا نہیں ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے سوائے شرمندگی کہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں اسے کسی کے حق کو مارو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی خود بے حق رہو گے اور اللہ کے ہاں بھی شرمندگی اور رسوائی ہے لہذا بہنوں کو بھی چاہیے اپنے بھائیوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت ان کی پیدا کریں بابیوں کی محبت پیدا کریں بابیوں کے چاہیے بہنوں کے خوب کا خیال رکھیں ہر رشتے کا ایک بہنس اللہ نے رکھا ہے بھئی لیکن بات یہ ہے کہ یہ نالائقی ہے یہ ظلم صبح شام میں سنتا ہوں کہ شور بیویوں کی سنتے ہی نہیں اس کے پر کھڑ دیوں آگئی سے بات کرتے ہیں جوتی پہ اور کیوں کہ ہمارے پر طلاق کی تلوار ہے ایسا جو طلاق کی تلوار دکھا ہے تو میں تو عورتوں کو کہتا ہوں اس کو پہلے کیکوڑ کر دو تلوار بعد میں جاتا ہوں نگلو یہاں سے چاہیے نہیں تم تم عورتیں بھی اپنے ایمان مضبوط کرو یقین مضبوط کرو انشاءاللہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے یہ جو فیرون بنتے نظر آتے ہیں بارال از خام میں جذباتی ہو جاؤں گا اس سے میں پتہ کیا کچھ کہوں گا خیر ضرورت نہیں ہے تو کہنے کا محصول بھی شوروں کو چاہیے بیویوں کو سمجھے بیویوں ہوتی کیا ہے یہ تو اللہ نے جنت کا سامان تمہیں دیا ہے اس لئے دنیا میں جنت کی نذیر زندگی پر آؤ اور آخر میں بھی جنت نذیر اس کے بعد یہی خاتون کہہ رہے ہیں کہ میرے شور کے کسی عورت سے ناجائز تعلق آدمی ہیں لو اس نالاکی کا عالم یہ ہے کہ جناب گھر میں حلال پاکیزہ رشتہ موجود ہے اور باہر حرام جا کے گو کھاتا ہے اب بتو اس گو کھانے کا اس کو کیا نفع ہوگا اور آخر میں کیا جواب دینا پڑے گا تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے فرمایا کہ اگر تم باہر جو ہو اور تمہارے کسی عورت میں نظر پڑ جائے اور تمہارا دل جو ہے مچل جائے یعنی جی چاہے تمہارا تو اس وقت کیا کرو فرمایا اپنے گھر آ جاؤ اپنی بی حلال بیوی کے پاس کیوں اس لئے کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے باہر والی عورت کے پاس ہے تو یہ نالاک جو ہے وہ باہر عورتوں کے پاس جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بیوی کے پاس بھی ہے بھائی لیکن بات وہی ہے کہ جو گو میں رہنے والا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو گو کھانے کے عادت پڑ جائے اس کو حلوہ کھلا دو تو حلوے سے بذبو آتی اس کو مر جاتا ہے گو کا گیڑا گو میں اچھا لگتا ہے اصل تو یہ روح گندی ہو چکی ہے اس لئے یہ ناجائز اور گندی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی عیاشی کری کے بڑا ریلیکس ہو گیا ہوں نہیں اس کو پتہ نہیں گو کھا رہا ہے اور گو کا جو اثر ایسا دماغ پر چڑھ گیا ہے کہ متعفن ہو گیا دماغ اس لئے اس کو فرق پتہ نہیں چل رہا جب روح پکیدہ ہو جائے تو اس کو فرق پتہ چلے گا حلال کیا حرام کیا ہے اس لئے یہ بڑی لانت کی بات ہے کہ وہ ناجائز اور تعلقات کے اندر مبتر آئے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں جو آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے وہ یا مومنو یا مومنو اپنے شور کے نام کے عدد کے اعتبار سے نکال لیں اگر عدد پتہ نہیں ہے تو پھر یا مومنو ایک سو پچیس دفعہ پڑھنا آپ نے ون ٹوئنٹی فائف ون ٹوئنٹی فائف ٹائم آپ نے پڑھنا یا مومنو پڑھ کے اول آخی گیار مرتو دروشی پڑھ کے کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو کھلانا ہے اور تصور ملا کے اس کو پھوک دیں اگر حقیقت میں پھوک سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اس کو پھوک دیں کہ جی تمہاری بلائیں لے رہی ہوں بندے بن جو انسان بن جو تو یہ کر کے پھوک دو انشاءاللہ فورٹی ون ڈیز پبندی سے کریں بہت مجرح میں انشاءاللہ تابدہ نیک ہو جائے گا اور آپ کی بات بھی سنے گا اور یہ گندگی اور غلازت سے باز آ جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں